مبیع اور سمن مبیع کے احکام چل رہے ہیں بھئی یاد رکھئے مبیع اور سمن ایک دوسرے سے مختلف ہیں کئی اعتبار سے بھئی کئی اعتبار سے مثلا مبیع منخولی کے اندر قبل القبض تصرف جائز نہیں جبکہ سمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے چیزیں دو قسم پر ہیں یا منخولی ہوں گی یا غیر منخولی منخولی وہ ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جاتا ہو بھئی نقل ہو سکیں اور دوسری وہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہ ہو سکیں بھئی منتقل نہ ہو سکیں مثلا زمین ہے بھئی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں آپ یہ غیر منخولی ہے سمجھ میں آیا زمین ہے باغ ہے گھر وغیرہ یہ غیر منخولی ہیں اور اس باقی چیزیں منخولی ہیں مثلا گاڑی ہے کتابیں ہیں کپڑے ہیں غلہ وغیرہ ہر چیز یہ کس میں داخل ہیں منخولی میں اب ضابطہ یہ ہے کہ مبیع منخولی میں قبل القبض تصرف جائز نہیں مثلا آپ نے اپنے ساتھی سے کتاب خریدی تو آپ اس کو پیسے ادا کریں گے اور وہ کتاب آپ کو دے گا تو یہ جو کتاب ہے یہ مبیعہ ہے اور کونسا ہے منخولی یا غیر منخولی منخولی لہذا اس پر قبضے سے پہلے آپ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے مثلا ابھی آپ کے ساتھی نے آپ کے وہ کتاب آپ کے حوالے نہیں کی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے بدلے اس سے قلم لے لیں اور اسے کہتے ہیں بھئی یوں کرو آپ نے مجھے وہ کتاب دینی ہے اس کے بجائے مجھے کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا دے دو قلم تو یہ آپ قبل القبض مدیعے میں تصرف کر رہے ہیں اور یہ جائز آپ کے قبضے میں آئے پھر اس کے بعد جو تصرف کرنا چاہیں بیشنا چاہیں کسی کو ہبا کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن قبضے سے پہلے آپ تصرف لیکن سامن کے اندر قبل القبض بھی تصرف جائز ہے بھئی آپ نے اپنے ساتھی کو اب پیسے دینے ہیں اس سے آپ نے کتاب کری دی ابھی اس نے آپ سے پیسے لیے نہیں اور یہ سامن ہے اور سامن کے اندر قبل القبض تصرف جائے لہٰذا وہ کہتا ہے بھئی ان پیسوں کے بدلے مجھے کیا دے دو قلم دے دو تو یہ جائز ہے یہ کیا ہے تو دیکھو وہ سامن کے اندر قبضے سے پہلے ہی کیا کر رہا ہے تصرف کر رہا ہے یہ تصرف جائز ذابطہ سمجھ میں آیا بھئی ذابطہ یہ ہوا کہ مبیع منخولی کے اندر قبل القبض تصرف جائز نہیں جب کہ سامن کے اندر قبل القبض تصرف جائز ہے اسی طرح یاد رکھو مبیع چونکہ مقصود ہوتا ہے وہ اگر حلاق ہو جائے قبل القبض تو بے ہی فسخ ہو جائے گی بے ہی کیا ہو جائے گی وہ چیز جس کی بے ہوئی تھی وہ ہی ختم ہو گئی تو اب کس چیز کی بے باقی ہوگی ختم ہو گئی لیکن اگر سمن حلاق ہو جائے تو پھر بے نہیں ختم ہوتی بلکہ مشتری کے ذمہ وہ سمن لازم ہو جاتے ہیں بھئی چاہے مشارن علیہ سمن ہی کیوں نہ حلاق ہو جائیں آپ نے اپنے ساتھی سے کتاب خریدی سمن سامنے رکھے ہوئے ہیں یا ہاتھ میں ہیں یہ پیسے میں آپ کو دیتا ہوں ان کے بدلے کیا کرو مجھے ان کے بدلے میں نے آپ سے کتاب خریدی اس نے کہا میں نے بیچ دی تو اب سمن آپ نے حوالے کیے نہیں تھے کہ وہ سمن حلاق ہو گئے مثلا کسی وجہ سے سمجھ دم آگ میں آپ سے ہاتھ سے چھوٹ کر آگ میں گر پڑے کوئی سورت بھی بنالو ختم ہو گئے بھئی تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے بے ختم ہو گئی بلکہ کیا ہوئے آپ کے ذمہ سمن واجب ہو گئے لازم ہو گئے ان جیسے کیا کرو روپے اور دے دو اتنے روپے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو مبیع حلاق ہو تو بے ختم اور سمن حلاق ہو تو بے ختم نہیں ہوگی اور پھر کچھ باتیں کتاب صاحب کتاب نے آپ کو بتلائیں کہ سمن کے اندر مدت متعین کرنا بھی صحیح ہے بشرتے کہ وہ مدت معلوم ہو لیکن مبیع معین کے اندر مدت مقرر کرنا درست نہیں مدت مقرر کرنا درست نہیں جی تو کہتے ہیں وفی تعامی اور صحیح ہو جائے گی گندم کے اندر والحبوب اور دانوں کے اندر قیلن وجزافن بئی ماپ کر بھی اور اندازے سے بھی دونوں طرح بیہ ہو جائے گی بھئی کب ان بیع بغیر جنس ہی جبکہ ان کو بیچا چاہے ان کی جنس کے علاوہ کے ساتھ اگر اسی جنس کے بدلے بیچا جا رہا ہے پھر اندازے سے نہیں ایک شخص کی پاس گندم پڑی ہے دوسرے کے پاس بھی گندم پڑی ہے اب وہ کہتا ہے میں نے یہ گندم بیچی آپ کو وہ آپ کی جو گندم پڑی ہے اس کے بدلے میں دوسرے نے کیا کہا میں نے قبول کی یا میں نے خرید لی اپنی گندم کے بدلے آپ کی وہ گندم اب اندازے سے کر رہے ہیں پھر نہیں صحیح اس لیے کہ مقابلے میں ایک طرف گندم ہے تو دوسری طرف بھی گندم ہے اور اس صورت میں مساوات ضروری ہے بلکل برابر ہونے چاہیے ورنہ ریبہ سود لازم آئے گا بھئی سود لازم آئے گا تو مات کر بیچیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اندازے سے بیچنا درست چاہے ایک کی گندم آلہ ہو دوسرے کی گندم آدنا ہی کیوں نہ ہو برابری ضروری ہے برابری سب سے گھٹیا گندم ہی کیوں نہ ہو ایک کی سب سے آلہ گندم کیوں نہ ہو پھر بھی کیا کرنا پڑے گا برابری ورنہ دوسری صورت آپ بنا لیں برابری نہیں ہونی چاہیئے میری گندم بہت آلہ ہے اس کی گندم حالانکہ مساوات تو ضروری تھی تو اب آپ کیا کر لیں دو بیع کر لیں بھئی آپ نے اس کو کہا یہ جو گندم ہے میری میں نے آپ کو بیچی کتنے میں ہزار روپے کے بدلے میں وہ کہیں میں خرید لیں آپ سے ہزار روپے کے بدلے میں ہزار کے بدلے میں ٹھیک ہے ایک بیعہ ہو گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے گندم اس کو دینی ہے اور اس نے آپ سے کیا لینے ہے ہزار روپے ہاں آپ نے اس سے کیا لینے ہزار روپے لینے ہیں تو یہ سمن ہوئے اور سمن میں قبل القبض کیا جائز ہے تو اب آپ اس کو کہتے ہیں اس ہزار کے بدلے اپنی یہ والی گندم دے دو مجھے یہ والی میں نے آپ سے لے لی اس نے کیا کہا میں نے اس کے بدلے یہ آپ گندم دے دی اب وہ آپ کو دے دیتا ہے تو دیکھو سمن کے اندر آپ نے کیا قبل القبض تصرف کر لیا اور وہ جائز تھا اور دیکھو دو بیعہ بن گئیں ایک ہزار کے بدلے آپ نے اپنی گندم بیچی اور پھر ہزار کے بر اس کی گندم خرید لی سورة سمجھ میں آگئی تو دو بیعہ ہو گئیں اب ربعہ لازم نہیں آیا تو یہ ان بیعہ بغیر جنسی ہی اس کا تعلق جزافن سے ہے بھئی اندازے سے اس وقت جائز ہے جب اس کو اپنی جنس کے علاوہ کے بدلے بیچا جائے اور جائز ہے بیمالانا ایسے برطن یا ایسے پتھر کے ساتھ معین جو کیا ہو اس کی مقدار معلوم نہ ہو کہ اس میں کتنی چیز آتی ہے یہ بھی جائز ہے لیکن یاد رکھو یہ معجل ہو سکتی ہے معجل یا بیع سلم اس کے اندر جائز نہیں صورت مسئلہ یہ ہے آپ گندم خریدنے کے لئے گئے کسی شخص کے پاس اب اس کے پاس کوئی پیمانا نہیں پڑا موجود نہیں ہے وہ میں آپ کو ایک بارٹی بھر کر پانچ درہم میں دوں گا بھئی اب بارٹی میں کتنی مقدار آئے گی ایک سا ڈیڑھ سا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن یہ بیت درست ہے مالانا اس لئے کیونکہ جھگڑے کا کوئی خطرہ ہے جھگڑے کا کوئی خطرہ نہیں برطن وہی موجود ہے اسی وقت بھئی آپ دیکھ لیں اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں راضی تو نہ آئے جھگڑے کا کوئی خطرہ نہیں اسی طرح چینی لینے گئے دکاندار کے پاس باٹ موجود نہیں یا وزن کرنے والا ہاں ایک پتھر ویسے پڑا تھا تو اب وہ کیا کہتا ہے یہ پتھر اس پتھر کے برابر وزن کی چینی میں آپ کو تیس روپے میں دوں گا اب پتہ نہیں یہ پتھر پورے کلو کا ہے یا کلو سے کم ہے یا کلو سے کچھ زیادہ ہے لیکن پتھر موجود ہے معین ہے آپ کوئی جھگڑے کا انکان نہیں لیکن بیعہ سلم کے اندر یا معجل کے اندر یہ صحی نہیں بیعہ سلم کس کو کہتے ہیں جس کے اندر بھئی آپ سمن ابھی دے دیتے ہیں اور مبیعہ آپ کو چھے سات آٹھ مہینے کے بعد ملتا ہے اس میں وہ کہتا ہے بھئی یہ مبیعہ جو ہے گندوم آپ کو چاہیے چھے مہینے بعد ملے گی یا چینی بھی آپ کو ملے گی چھے سات مہینے کے بعد گئی یہ جو پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر کے بدلے اتنی مرتبہ وزن کر کے تو یہ درست نہیں ہے اس لیے ان کی مقدار کا کوئی پتہ انہوں نے قید لگائی لم یدر قدر ان کی مقدار کا پتہ ہی نہیں اور اتنا سا گزرے گا ہو سکتا ہے وہ بارٹی گم ہو جائے ٹوٹ جائے وہ پتھر گم ہو جائے ٹوٹ جائے ہلاک ہو جائے تو پھر کیا لازم آئے گا جھگڑا لازم آئے گا لہذا اسی وقت تو معجل ہو فوری ہو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر فوری نہ ہو معجل ہو یا بیع سلم ہو تو پھر درست نہیں ہے اور کسی ایسے برطن یا ایسے پتھر جو معین ہو ان کے بدلے بھی بحث ہی ہے لَم يُدْرَ قَدْرُهُ جس کی مقدار معلوم نہ ہو وَفِ سَاعِن فِي بَعِ صُبْرَةٍ جی یہاں سے آگے کاف طویل کئی مسائل اکٹھے ذکر ہوں گے بھئی یاد رکھو یہاں دو چیزیں ہیں دو باتیں بیشتے ہوئے ایک ہے کل مقدار کا ذکر کرنا ایک ہے ہر پیمانے کی قیمت کا ذکر کرنا یہ گندوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے بھئی کل کتنی مقدار ہے سا سا ہے یوں کہتا ایک گندوں کا ڈھیر ہے ہر سا کتنے کا ہے ایک درہم کا ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے کل مقدار کا ذکر کرنا اور ایک ہے ہر پیمانے کی قیمت کا ذکر کرنا ان دونوں کے اعتبار سے چار صورتیں بنیں گی کتنی چیزیں میں نے ذکر کی بھئی پہلی کیا کل مقدار کا ذکر کرنا دوسری چیز پیمانے ہر پیمانے کی قیمت کا ذکر کرنا ان دونوں کو اپنے خوب ذہن میں بٹھا لیں ان کے اعتبار سے چار صورتیں یہاں بنتی ہے پہلی صورت دونوں میں سے کسی کو بھی ذکر نہیں کرتا گندوں کا ڈھیر بیچ رہا ہے نہ اس نے کل مقدار ذکر کی نہ اس نے ہر پیمانے کی قیمت ایک صورت یہ دوسری صورت کل مقدار تو ذکر کرتا ہے لیکن ہر پیمانے کی قیمت ذکر کرتا ہے لیکن کل مقدار ذکر چوتھی صورت دونوں ذکر دیتا صورت سمجھ میں آئی چیزیں کتنی ہیں کتنی باتیں پہلے کل مقدار کا ذکر کرنا دوسرا ہر پیمانے کی قیمت ذکر کرنا پھر ان کے اعتبار سے کل کتنی صورت ہیں چار صورت پہلی صورت کے دونوں میں سے کوئی بھی ذکر دوسری اور تیسری صورت کے دونوں میں سے ایک اسی ایک کو ذکر کریں اور چوتھی صورت دونوں کو ذکر کریں چار صورت ہو گئے پھر یہ مسئلہ مکیلات اور موضونات میں ہوگا یا مضروعات کے اندر چیزیں تین آپ نے پڑھ ہے مکیلی ہوگی مات کر بیچی جاتی ہے یا موضو نہیں وزن کر بیچی جاتی اور تیسری مضروعات جس کی پیمائش کر کے بیچی جاتی ہے وہ چیز جیسے کپڑا ہے تو مکیلات اور موضونات کے اعتبار سے بیچا جائے تو یہ چار صورتیں ہوئیں اور مضروعات کے اعتبار سے پھر یہی چار صورتیں بنیں گی تو کل کتنی صورتیں ہوئیں کیونکہ بیچی جانی والی چیز یا مکیلات اور موضونات میں سے ہوگی یہ چار صورتیں بن گئیں یا کس میں سے ہوگی مضروعات میں سے ہوگی تو بھی یہی چار کہ مضروع کپڑا بیچتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے نہ تو ہر گز کی قیمت ذکر کرتا ہے اور نہ کل گزوں کی مقدار ذکر کرتا ہے دوسری صورت بھئی ہر گز کی قیمت ذکر کرتا ہے لیکن ہر گز کی قیمت ذکر چوتھی صورت دونوں ذکر کرتا ہے کل گزوں کی تعداد بھی ذکر کرتا ہے اور تو آٹھ صورتیں ہو گئیں بھئی سب سے پہلے مکیلات اور موضونات کی جو چار صورتیں ہیں ان کو ہم حل کرتے ہیں پہلے صورت کیا تھی بھئی مکیلی اور موضونی چیز کے اندر بھئی نہ اس نے کل مقار ذکر کی نہ اس نے ہر پیمانے کی قیمت ذکر کی یہ پہلے صورت ہے یہ گزر چکی ہے مطن کے اندر گزشتہ صفحے پر درمیان میں آیا تھا یہ بحث صحیح ہے مولانا اس نے کوئی مقدار بھی ذکر نہیں کی اور کسی پیمانے کی قیمت ذکر یہ سیدھا کہہ دیا یہ گندوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے یہ میں آپ کو سو درہم میں بیشتا ہوں دوسرے نے کیا میں آپ سے خریدتا ہوں صورت سمجھ میں آگئی یہ گزر چکی ہے یہ صحیح ہے بغیر مقدار کے بھی صحیح بات تن گئی دوسری کہتا ہے یہ گندوں میں آپ کو بیشتا ہوں ہر سار کتنے کا ایک درہم کا یاد رکھو اس صورت کے اندر ایک سار کے اندر بیت درست ہوگی باقی کے اندر درست نہیں کیوں نہیں درست کیونکہ ساری مقدار کا پتہ ہی نہیں اس نے کہا کل سار بی درہم کل ہر سار بی کتنے کا ہے ایک درہم کا ہے ایک درہم کے بدلے ہے تو ایک میں درست ہوگی باقی میں درست نہیں ایک میں کیوں درست ہوگی اس لیے کہ ضابطہ ہے بی یاد رکھنا کہ جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس کا منتح معلوم نہ ہو قیمت ضابطہ لکھ لیجئے بھئے جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس کا منتح معلوم نہ ہو جس کا منتح معلوم نہ ہو تو وہ ادنہ کو شامل ہوگا تو وہ ادنہ کو شامل ہوگا اور وہ ایک ہے اور ایک ہے ضابطہ سمجھ میں آگیا بھئی بڑا قیمت ضابطہ اس کو یاد رکھنا مالا نا ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس کا منتح معلوم نہ ہو تو وہ ادنہ کو شامل ہوگا اور وہ ادنہ کیا ہے ایک ہے بھئی تو اور کہہ رہا ہے کہ میں نے کل ساع بی درہ من ہر ساع کتنے کے بدلے میں بیچا ایک درہ کے بدلے ہے ان میں سے ہر ساع بھئی اب اس نے کل ساع کہا تو منتحہ معلوم ہے کتنے ساع ہیں اس میں نہیں تو اس صورت میں ادنا فرد کتنا ہوا ایک کیونکہ وہ معلوم اور متعین ہے باقی کا تو پتہ ہی نہیں کہ کتنے ہیں لہذا کتنے میں بے منقض ہوئی ایک کے اندر منقض ہوگی سورت سمجھ میں آگئی بھئی دوسری سورت ہوگئی پہلی سورت یہ تھی کہ نہ کل مقدار ذکر کرے اور نہ ہر پیمانے کی قیمت ذکر تو سورت میں بے صحیح ہوگئی دوسری سورت یہ ہے کہ ہر پیمانے کی قیمت ذکر کرتا ہے لیکن کل مقدار کا ذکر اس سورت میں کتنے میں بے منقض ہوئی ایک کے اندر منقض ہوئی تیسی سورت کیا ذکر کرتا ہے کہ کل مقدار کا ذکر کرتا ہے ہر پیمانے کی اور ہر پیمانے کی قیمت بھی ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے جب کل مقدار ذکر کر دی آپ چاہے ہر پیمانے کی قیمت ذکر کرے یا ذکر نہ کرے یہ صحیح ہے لیکن اس میں پھر تین سورتوں کا امکان ہے اس نے کیا کہا تھا یہ دھیر کتنے کہا بے اور اور کل مقدار بھی کتنی ہے یہ سو سا ہے اور سو درہم کے بدلے میں نے آپ کو بیچا اب اس کو معاپنا شروع کیا تو وہ پچاس نکلے ایک سورت یہ دوسری سورت معاپنا شروع کیا تو پورے سو نکلے تیسری سورت معاپا تو وہ دو سو نکلائے یعنی کمی بھی ممکن ہے برابری بھی ممکن ہے اور زیادت بھی تین سورتیں ہیں اس نے کل ذکر کی ہیں تو اب یاد رکھو اگر برابر ہوئے سو سا تھے اور سو ہی کو اس نے ذکر کیا تھا تو بیت ٹھیک ہو گئی کوئی جھگڑا نہیں کوئی اشکال نہیں سو سا کہے تھے سو درہم کے بدلے اور سو نکل آئے لیکن اگر کم نکل آئے پھر کیا کریں گے کہتے ہیں پھر مشتری اس کو اس کے حصے کے بقدر سمن کے بدلے لے لے گا مثلا کتنے نکلے بھئی پچاس سا نکلے تو پچاس سو کی قیمت جب سو درہم تھی تو پچاس سا کی کتنی قیمت بنے گی پچاس سا تو مشتری چاہے پچاس درہم کے بدلے اس کو لے لے اور پھر اس کو اختیار بھی ہے چاہے تو اس کو کیا کر دے در کر دے کیونکہ وہ تو کتنے لینا چاہتا تھا تو ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو اس کو اختیار بھی ہم دے بیہ کو کیا کر دے اور اگر زیادہ نکلا ہے پھر بھئی کہتے ہیں بھئی پھر سو سان سو درہم کے بدلے لے لے اور جو ضائد ہیں وہ بائے کے ہو گئے کیونکہ بیہ کتنے کی ہوئی تھی باقی ضائد کی تو بیہ ہی وہ اللہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا چاروں صورت ہیں بھئی پہلی صورت کیا تھی کسی کو بھی ذکر نہیں کرتا پھر کیا ہوگا پھر بیہ صحیح ہوگئی بھئی اس نے مقدار کو چھیڑا ہی نہیں کیا بس ٹھیک ہوگئی مشاروں نہیں لے ہے دوسری صورت صرف ہر ساتھ کو ذکر کرتا ہے کل مقدار کو ذکر پھر کتنے میں بیمنقد ہوگی کیوں ذات کیا ہے ادنا کو شامل ہوگا وہ ایک ہے کیونکہ معلوم اور متعین ہے اور تیسری اور چوتھی صورت یہ تھی کہ کل کو ذکر کرتا ہے لیکن ایک میں ہے کہ ہر پیمانے کی قیمت اگر برابری ہے پھر بھی کوئی اشکال نہیں اگر کمی ہے تو اس کے حصے کے بقدر کی سمن بھی کیا ہو جائیں گے اور اگر زیادہ ہے تو وہ بائے کے ہوں گے وہ مشتری کو نہیں ملیں گے صورتیں سمجھ میں آگئیں بھئی چلی بس ہونا ہدا ہوا المرام واللہ عالم بنقیقة الکلام